ہلو دوستو میں رام دیو ایک بار پھر آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں نولیج گروہ جی پر جیسا کہ آپ سبھی تھم نیل دیکھ رہے ہو جو میل کونسٹیبل ریجلٹ کا جو مودہ ہے تو اس کا ریجلٹ کب آنے والا ہے اور فیزیکل کب ہونے والی ہے تو اس پر چرچہ اس ویڈیو میں کی جائے گی اور ساتھ ہی کیا فائنل کٹ آف اتنی ہی جائے گی تو فائنل کٹ آف کے بارے میں بھی اس پر چرچہ کی جائے گی تو پوری اپ ڈیٹ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو آپ اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور چینل پہ اگر پہلی بار ویزٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی کیا بیل کی آئیکن کو پرس کریں تاکہ اس چینل سے کوئی بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائے تو بھئی بات کرتے ہیں میل کونسٹیبل ریجلٹ کو لے کر کیا اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے تو آپ سبھی نے بھئی یوٹیوب پر کافی ویڈیو دیکھی ہوگی جو پانچ دسمبر کی جو بات کر رہے تھے آپ کے ریجلٹ آنے کی تو اب کیا ہے بھئی میں آپ کو بتاؤں سیدھی سیدھی بات ہے تو کچھ ٹائم آپ کو تھوڑا انتظار اور کرنا پڑے گا ریجلٹ کو لے کر کیونکہ آپ کا ریجلٹ ہے وہ دس تاریخ کے بعد میں آنے کی پوری پوری سمباؤنا ہے ٹھیک ہے یعنی دس تاریخ سے پہلے ریجلٹ آپ کا بلکل نہیں آنے والا ٹھیک ہے اور ساتھ ہی اگر فیجیکل کی اگر بات کریں بھئی فیجیکل آپ کی کب سے شروع ہوگی تو آپ کو بھئی آٹھ سے دس دن کا ٹائم میں ہو سکتا ہے دے دیا جائے کیونکہ آپ کے جو فیجیکل ہے وہ بھی آپ کی کافی لمبی چلنے والی ہے پانچ سات دس ایک دن کے اس پاس سے ہو سکتا آپ کی فیجیکل چلے کیونکہ جو فیجیکل میں نمبر اوف کنڈیڈیٹ آپ کی ہے وہ زیادہ ہے یعنی چالیس ہزار کنڈیڈیٹوں کو فیجیکل میں بلیا جانے والا ہے تو ریجلٹ بھئی آپ کا دس تاریخ کے بعد میں آنے کی سمباؤنا یہاں پر ہے یعنی دس تاریخ سے پہلے بلکل ریجلٹ آپ کا نہیں آنے والا تو آپ اپنی بھائی فیجیکل کی تیاری بلکل جوروں سوروں سے کریں کیونکہ فیجیکل کو بلکل بھی ہلکے سے نہ لیں کیونکہ فیجیکل میں آپ سبھی کو پتا ہے بلکل پوئنٹ پوئنٹ کی اگر آپ مان کے چلیں تو بلکل اگر مایکرو سیکنڈ سیکنڈ کا اگر آپ کے پاس ڈیفرینس ہے تو آپ نوٹ کوالیفائیس میں رہو گے ٹھیک ہے تو اپنی بلکل تگڑے طریقے سے آپ فیجیکل کی تیاری کریں اور جن کے بھائی کیوشن آپ سبھی کو پتا ہے میں نے ویڈیو بھی ڈال لکھی ہے پہلے بھی تو اچھی خاصے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پنتالیس پلس جن کے کیوشن ٹھیک ہے جو بھی کٹیگری ہے بھائی اور آپ سبھی کو پتا ہے پنتالیس پلس کے آس پاس ہے اس سے ایک دو اپر نیچے بھی مان آپ سکتے ہیں تو آپ فیجیکل کی تیاری بلکل ہنڈرڈ پرسینٹ کریں بھائی نورملائیزیشن میں کچھ سے تھوڑا بہت اپر نیچے ہو سکتا ہے زیادہ کچھ ڈیفرینس آپ کو نورملائیزیشن میں دیکھنے کو نہیں ملے گا اور کیا ہے ابھی اس میں جیسے آپ مان کے چلے جرنل کی اگر آپ کی سنتالیس یا آٹھالیس کے آس پاس اگر کٹ اوف جاتی ہے یعنی سنتالیس کیوشن کی اگر کٹ اوف گئی آپ کی ٹھیک ہے فیجیکل کے اندر تو اس میں بھائی آپ کم سے کم اگر موٹی موٹی اگر بات مان کے چلو تو دس سے بارہ نمبر اگر آپ کے پاس ہے پلس میں تو آپ کا فائنل سیلیکشن ہو جائے گا کوئی روکنے والا نہیں ہے کیونکہ آپ سبھی کو پتا ہے بینا جو والے پانچ نمبر ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد گریجوشن والے بھی چار نمبر ہے ٹھیک ہے تو یہ جو نو نمبر ہے بھائی نو نمبر لگ بھگ کنڈیڈیٹ ہے جو گریجوشن کے آپ کو ملیں گے تو ان کو نو نمبر مل رہے ہیں اور کافی سارے کنڈیڈیٹ وہ بھی ہے جو پوسٹ گریجوشن ہے تو ان کے تین نمبر ان کو ایکسٹرا مل رہے ہیں تو بارہ نمبر یعنی دس سے بارہ نمبر اگر آپ مانکے چل سکتے ہیں بھائی جو آپ کی فیزیکل کے لیے کٹ آف آئے گی اس سے دس سے بارہ نمبر اگر آپ کے پلس ہے تو فائنل سیلیکشن آپ کا ہو جائے گا تو یہ بھائی اپ ڈیٹ اسے ویڈیو میں آپ سبھی کے ساتھ سیئر کرنی تھی ٹھیک ہے تو کافی بچوں کے ڈاؤٹ ہے بھائی سارے ڈاؤٹ اگر کچھ اور بھی ڈاؤٹ ہے تو بھائی آپ کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو جو بھی مدہ ہے اس کا جواب ہے وہ دے دیا جائے گا تو رجلٹ بھائی آپ کا تھوڑا سا ڈیلے یہاں پر چل رہا ہے اور آپ سبھی کو قارن بھی پتا ہے کیونکہ بھائی کہیں بھی کوئی بھی اچھا سی ہے وہ کمی نہیں چھوڑنا چاہ رہی ہے اور کمی کیا ہے آپ سبھی کو پتا ہے کافی جو کنڈیڈیٹ ہے ان کا جو ماننا ہے کہ دوسرے کی جگہ پرکشا دلوائی جاری ہے یعنی سیٹر بٹھا کے دوسرے بندے کو بٹھا کے پرکشا کیا ہے کافی کنڈیڈیٹ ہے وہ کروا رہے ہیں تو اس میں کیا بھی اچھا سی بھی چاہے اپنا جو پاکس ہے وہ بلکل پورا لکھنے والی ہے کیونکہ کوئی بھی گڑ بڑ نہیں چھوڑنا تھا جی اچھا سی بھائی اگر کچھ گڑ بڑ اس برتی میں رہتی ہے تو آپ سبھی کو پتا بھی پچھے بھی اس میں گڑ بڑ تھی آپ کی برتی تو آپ کا ایکزام ہے وہ کینسل کر دیا گیا تھا تو اب کیا دوبارہ سے اچھا سی پر کوئی اچھا سی پر کوئی انگلی نہ اٹھائی اس وجہ سے کیا ہے اچھا سی ہے وہ بلکل سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ایسے کام کر رہی ہے تو اس وجہ سے آپ کو ریجلٹ میں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے یعنی دس تاریکے بعد میں آپ کے ریجلٹ بلکل سو پرسیٹ آنے کی بلکل سمبھاونا ہے یہی اپ ڈیٹ تھی بھائی اور کوئی بھی آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو کومیٹ بوکس میں کومیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو سنتوشت جواب ہے وہ دے دیا جائے گا دھنیواد